تو سید قضب شہید رحمت اللہ علیہ کی بات ہے کہ محمد ابن عربی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ نہیں کہ آپ ایک آلہ کتاب دے گئے اصل کارنامہ یہ ہے کہ جب دنیا سے رفتت ہوئے تو عرب کی سرزمین پر لاکھوں قرآن چلتے پھرتے تھے جو چل پھر رہے تھے نا انسان وہ قرآن بن گئے تھے یہ راز کسی کو نہیں معروم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن کے ساتھ میں ڈالتے ہیں وہی بات بولتے تھے جو اللہ کو پھرانتے ہیں وہی کام کرتے ہیں قرآن چلتے تھے تو عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دوپہر کا وقت ایک سے بکڑییں چرا رہے ہیں یہ اس کے پاس گئے اندازہ کرنا چاہا کہ حبیب رب العالمین اور سرکار رات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب بڑھ پک اس سے کہا بھئی ہم ساتھر ہیں کھانا کھانا چاہتے ہیں ہم ایک بکڑی جیدو ان بکڑیوں میں سے ہم دبا کر کے کھائے اب اس نے کہا حضور میں غلام یہ بکریاں آقا کی ہیں میرے پاس آمانت ہے میں آپ کو اس کی اجازت کے بغیر کیسے دے سکتا حضرت عبداللہ نے امتحان کی خاطر کہا کہ تم یار آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا اب یہ بات کوئی نامکنی نہیں تھی وہ کہہ دینا بھیڑیا لے گیا مالک ماندہ تھا مگر اس غلام نے یہ کہا کہ حضرت عبداللہ میں مالک سے کہوں گا تو وہ مجھ پر اعتماد کرنا ماندہ گا مگر جب قیامت کا دن ہوگا میں بھی آؤں گا وہ بکری بھی آئے گی آپ بھی آئیں گے اگر پوچھا جائے گا کہ وہ بیڑیا کہاں جو لے گیا تھا میرے تلے کوئی جواب ہے وہ جواب آپ مجھے پر اعتماد ہے یہ ایک انپار جو بددو تھا لہا وہ کہہ رہا تھا اور جب حضرت عبداللہ نے کہا کہ اچھا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ہم کھانا کھانے لگے ہمارے ساتھ کھانا کھانو اگر حمدان شریف نہیں تھا کہ فرض روزے سے اس نے کہا حضور میں نے تو روزہ رکھا ہو انہوں نے کہا اس جھلستی لو میں اور اس گھرمی میں تم نے نفرز ہوتا رکھا اس نے کہا جب میں نے قرآن میں یہ سنار پڑھا کہ اللہ حسین کہہ گا کہ جو گزرے ہوئے دینے نا تمہارے دنیا میں اس میں جو نیکیاں کر کر کہ تم نے پیش بھی بھیجی تھی آج اس کے سرح میں کھاؤ پیو مزے کرو یہ کہے گا کلا کہ گزرے ہوئے یام میں جو تم نیکیاں بھیجے رہے اس لئے حضرت جی ہم جیسے کوئی بھیجیں گے اندازہ کریں ہم تو خالی خلی بات کرتے ہیں ہم کھانے کھاتے ہیں مولوی اور مٹھائیاں وغیرہ دروش شریف پڑھو سلام پڑھو مزہ تو اس وقت حضرت عبداللہ کو دروش شریف پڑھنے جا جا جب انہوں نے سنا انہوں نے کہا اللہ کے رسول کروڑوں دروش دو سلام ہے تو آپ پر کیا ایسے بددو یہ جاہر ڈاکور چور کہ کہتا ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں اگلی بنجا میں کیا ملے گا نفلی روزہ اور اگر میں بکری دے دوں جو قیامت کو کیا جواب کہا آپ پر کروڑوں سلام ہیں جنہوں نے جانوروں سے بتر لوگوں کو انسان ملا دیا تو آپ کیونکہ شفاہ سے متعلقہ لوگ ہیں علاج محالدہ آپ کا منصب ہے اس لئے میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بیماریاں ظاہر بہت تکلیف دیتی ان کا علاج بھی لیکی ہے آپ خلق خدا کے ساتھ حسان کرتے ہیں حضور نے فرمایا طبیب نہ اپنے آپ کو کہا کرو طبیب چلالہ ہی تم رفیق کہا گا رفیق تم دوست ہو ساتھی ہو رفیق بن مریض آ گیا بھئی رفیق بن کر اس کا ساتھ ہو کہ ایک ساتھی ہے یہ بیچارہ لاچارہ ہے یہ تو نہ ہو کہ آ گیا اور آپ نے زندہ بس ایک سامنی مل گئی ہے اب اس کو ہم لوٹ لیں اور اس کی کھار اچار لیں اور بنیں پھریں کہ ہم معالج ہیں خلق خدا کی شدمت کرتے ہیں کیا علاج کرتے ہیں آپ محضب ڈاکو ہوگے اور کیا ہوگا بجائے اس کے آپ یہ روحانی ٹیپ جو ہے حکمتِ یونانی آرہ خاندائی حکمتِ روحانی آرہم بلا آپ نے یونانیوں کی ٹیپ وہ ہی ترقی کر گی نا پھر میڈیسن بن گی اب بھی لوگ یونانی ٹیپ پڑھتے ہیں یونانیوں کی حکمت پڑھتے ہو حکمتِ روحانی آرہم بلا تو روحانی لوگوں کی حکمت بھی جو ہے اولیاء اللہ کی علماء امت کی قرآن و حضیث اس کو بھی پڑھیں یقین جانیں آپ کی دنیا بھی سمرے گی ورنہ وہ بابے والی بات ہوگی کہ تم تو روتے ہو کہ میں نے یہ علم صرف نہ ہو نہیں پڑے تیری آدھی عمر گئی تمہاری تو آپ ساری گئی جو تیرنا سیکھنا تھا گوڑی سے گا مارے گا تو قرآن و سنت نہیں سیکھیں گے کچھ نہیں آپ کی عمر ضائع جائے گی برباد جائے گی اور آپ تو دن راز از تولوں میں لوگوں کو مرتے دیکھیں ابھی میں نے کل بھی دیکھا آج بھی دیکھا بڑے اپنے قریب اور دوستوں تھے ایک بتیجہ تحجد کے لیے اٹھا اٹیک ہوا مر کے بڑا نیک تھا یہ تو ایک میاں صاحب ہمارے متعلی تھے وہ صبح چلتے پڑے اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی جو ہے نا زند آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نے سامان سو برس کار پال کی خبر کیا پتہ آپ کو دیکھری ملے گی یا ایسی طرح مرضیں تو یہ بھی پڑھیں کوشش کریں خلق خدا کی برائی کی مگر خدا کے لیے نا جو زندگی یہ مستہار ہے نا چند دن کے لیے یہ ملی اس میں کچھ کر لیں جو بعد میں کام ہے یہ بیارو جی وغیرہ پڑھنے جو رسومے سے یہ پیدا میں کہتا ہوں یار بات وہ ہے تو شاعر نے کہی خیرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا اس کو ذور سوال پر میں کیوں مرگ رائے کروں کہ میں کس طرح بن گیا بن گیا بتاؤ بنا کیوں ہیں کس نے اگر تم نے ساری دنیا حاصل کر لی مر گئے اللہ کو نراض کیا ساسرہ دنیا والآخرہ یہ بھی برباد گئی آگے بھی جانا کیا کہیں احباب کیا کارے نمائع کر گئے بیئے کیا نوک کر ہوئے پھر مر گئے دگری ملی مرد ہوئے کچھ نہیں علم وہ حاصل کریں جو آپ کے ساتھ جائے گا جو روح کی بقا کا زامد آئے صرف جسم انسانی جو مٹ جانے والا اس کی فکر نہ کریں روح کے بتاؤ کی کریں اور یہ علم نہیں حاصل کہیں سے ہوگا نہ کوئی ماں کا لال یہ لوگوں کو نیک بنا سکتا ہے یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی تاریم ہے جو پیرا لگا جسے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا حساب دینا آخر میں سن لیں کہ گئے گزرے زمانے میں بھی سلطنت باسیہ میں مغداد گڑ بن گیا تھا جاشی کا جیسے اب ہمارے حکمران ناد گانت یہ ثقافت ہے فلان بدماشی کا نام ثقافت ہے مغداد ہے میرے بچوں وہاں دارالحکومت میں برے بازار میں ایک نوجوان جتا ہے ایک بچی کو تنگ کر رہا تھا اب کوئی اس کو نہیں روکتا تھا سب کام پہ تھے یہ بند ماشاد نہیں ہے کون اس سے ہلے اتنے میں اللہ کا ایک نیک بندہ دل سے جو بات نکلتی اثر آئے بندے کے پہلے کچھ ہونا چاہیے جو اثر ہو وہ حضرت بشر بن الحارس حافی اللہ کے ولی ہیں بڑے وہ بچہ نہیں جانتا تھا وہ آئے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا جم کٹا ہے انہوں نے کہا ایک بچی ہے یہ آدمی تنگ کر رہا ہم سارے اس کی بماشی کو جانتے ہیں کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا تو حضرت اس کے پاس گئے اور ایک بات اس کے کان میں کہی چلتے بڑے مگر آپ بچوں اور بچیاں سب سنیں وہ بچہ بے ہوش ہو کر گئی لوگوں نے اٹھایا اس کا سر بتا سہل آیا تھوڑی جہر بعد ہوش آئی تو اس نے کہا یہ بندہ کون تھا انہوں نے کہا تو انہیں بچھر کا نام سنا اس نے کہا سنا تو ہے کہ شہر کے بہت بڑے والی کبھی ملا نہیں انہوں نے کہا یہ بچھر ہی تجھے کیا کہا اب ایک چھوٹی تھی بات بہت نسخہ سادہ سا انہوں نے کہا میرے کان میں انہوں نے کہا کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے چرا رب تجھ کو دیکھ رہا جو تو کر رہا ہے چرا رب دیکھ رہا اور تو اس کا حساب دے گا آخر مسلمان کا بچہ بخار میں مبتلا ہو گیا اور میرے عزیزوں بھائیوں سات دن بخار میں مبتلا رہا کر مر گیا اب سب ایسا ہوا کانپ گیا کہ تُو کیا کر رہا ترا خدا دیکھ رہا اب یہ سبق بور جاتے ہیں قرآن سے صرف آپ کو یہ ملے گا لمبی چوری باتیں نہیں یہ آئے گا بار بار کہ اللہ تمہاری سب حرکوں سے واقف ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کا حساب تم نے دینا یہ تحرین سوائے اللہ کے پیغمبروں کے مدرسہ کے کہیں نہیں ملے باقی ہر جواب کیلے مکھوڑوں کا پل یہ انسان کی بیماریوں کا روحانی کا علاج خدا کے پیغمبروں کے پاس ہے اور جو یہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے پڑھنا شروع کر دوننا اس کو آپ ناشتہ سمجھیں ایک دعا ہے یہ سپارے نہ ختم کیا گیا اور بغیر سمجھنے کے پڑھنے کو اپنے لئے جرم سمجھیں آپ کوئی کتاب بغیر سمجھیں پڑھتے ہیں انگریزی کی نہیں دکشری کی انسلٹ کرتے ہیں کسی اصطاعت سے پوچھیں قرآن سے مظلوم رہ گیا پڑھتے جار ساری عمر کے بعد بھی پوچھو پروفیسر صاحب کیا پڑھا بس یہ برکت ہے برکت کیا یارہ آپ نے کچھ بھی نہیں سندھا کہ اللہ آپ سے کیا کہا ابن مسعود کی طرح بنو وہ کہتے ہیں جب یا ایو اللہ دین آمن و آتا میں وہاں رکھ کر کہتے ہیں لبیک اللہ اللہ تو مجھے کہہ رہا کہ ایمان اللہ یا تو یہ کام کرو میں حاضر یہ کروں گا اور کرتے اس لیے قرآن پڑھنا شروع کرو تھوڑا تھوڑا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پھر قاعدہ پڑھتے گے آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی سکون لذت اتمینہ یقین جانے مٹھائیوں سے دولتوں سے خزانوں سے یہ آپ کو مدانی بھائے گا جو قرآن سے آئے گا میں نے بیان کیا کہ امام نبی اتنے بڑے امام دس سال کا بچے زید کرتے تھے ہمارے سانے میں کہ وہ نہیں شامل ہوتا تھا مجبور ہے قرآن پڑھتا رہے سیخ لیا تھا شروع سے زمان عربی آخر دکان پر بٹھایا وہاں بھی سودہ بیٹھتا تھا قرآن پڑھتا تھا تو ایک آلم دین نے کہا کہ یہ بچہ ضرور کی ہی جنہ عالم ہوگا بہت بڑا تو باپ نے کہا تو نجومی ہے اس نے کہا نجومی نہیں قرآن سے جو اس کا شغف ہے نا پیار بتاتا کہ اور وقی اتنا بڑا امام بنا مہیدین یحیٰ ابن شرف نوی مسلم کا شارعہ بخاری کا دنیا مانتی ہے کہ یار نوی جو تھا وہاں دمشق کے پاس اتنا عالم تو قرآن کی طرف آ جائیں للہ آپ دیکھیں گے کس قصریں نکل گئیں آپ کے عرم جو ہیں دنیاوی ان میں برکت ہوگی